بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیوریوز میں ہوں ڈاکٹر کلیم رضا و امید آپ سب لوگ خرید سے ہوں گے آج کے اس ویلاگ میں ہم بات کریں گے چنار میڈیکوز کی چنار میڈیکوز آنلائی لرننگ پلیٹفارم یہ کیا ہے اس کی سگنیفکنس کیا ہے اور یہ کیسے باقی آنلائی لرننگ پلیٹفارم سے ڈیفرنٹ ہے اور کیسے آپ چنار میڈیکوز کا حصہ بن کے اپنا فیوچر سیکیور سپلینڈیڈ اور سکسیسفل بنا سکتے ہیں یہ ویلاگ بہت امپارٹنٹ ہے اس ویلاگ کو سننے کے بعد جتنی بھی جو آپ کی کیویریز ہوں گی وہ انشاءاللہ اڈریس ہو جائیں گی سب سے پہلے میں جتنے بھی جو ہمارے چنار ایمبیسڈرز ہیں جو والنٹیئرز ہیں جو ہمارے سٹوڈنٹس ہیں اور جو یونیورسٹی کی ایڈیمنیسٹریشن ہے ان سب کا میں بہت مشکور ہوں جس طرح سے انہوں نے جو ہمارا گرینڈ لانچنگ ایونٹ تھا اس کو سکسیسفل بنایا بیسیکلی ہم پچھلے تین سے چار سالوں سے اس پہ ورک کر رہے تھے کہ ایسا ایک سٹرکچرڈ لرننگ پلیٹفارم اسٹیبلش کرنے کا کہ جس پہ ہمارے سٹوڈنٹس کو نہ صرف جو ویڈیو لیکچرز رینڈنم ویڈیو لیکچرز بلکہ ٹو دا پوائنٹ ویڈیو لیکچرز کانسیپشول اور ایزی وی ایزی وی میں لیکچرز ملیں جس پہ سٹوڈنٹس کو ساتھ ایکسر سائزز بھی ملیں اس کے ساتھ نوٹس بھی ملیں اور مارک ٹیسٹ بھی ملیں جس کے بعد سٹوڈنٹ جو ہے وہ فیوچر کے جتنے بھی جو لائسنسنگ اگزام ہیں وہ فسٹ کلک میں پاس کرے تو الحمدللہ بھی یہ پلیٹ فارم اس کا ہم نے جو ہے وہ بقاعدہ اس پہ جو آپ کورسیز ایڈ کرنا شروع کر دیئے اس پلیٹ فارم پہ ابھی میں آپ کو بتاتا بھی ہوں کہ کون کون سے کورسیز ہیں اور اس کو آپ نے بیسیکلی یوز کیسے کر رہا ہے بیسیکلی اگر آپ لوگ گوگل پہ جائیں گے ٹائپ کریں گے چنار میڈی کوز تو آپ کو اکسیس ہو جائے گی چنار میڈی کوز جو ہمارا ویب پیج ہے انشاءاللہ بہت جلد اپلیکیشن بھی آئے گا تو کورسیز میں آپ جب لوگ جاتے ہیں تو کورسیز میں یہاں پہ جو سلیکٹ کورس ٹائپ پیڈ فری ون ویگ جو ٹرائل ہے اس کے بعد جو نیکسٹ جو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو ٹریمیر ممبرشپ ہے اس کا کیا میٹھڈ ہے اس کی بسیکلی جو سبسکرپشن امونٹ ہے وہ کتنی ہوگی لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیسے باقی جو پلیٹ فارم سے ڈیفرنٹ ہے دیکھیں آپ کیٹ اگری سلیکٹ کریں گے لیکن سپوس آپ کو کوئی لیکچر چاہیے آناٹمی کا آناٹمی میں آئیں گے کسی بھی لیکچر پر کلک کریں گے یہاں آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں سرچ اینی ٹنگ لیکن سپوس آپ کو لیکچر چاہیے بریکل پلیکشز کا بریکل پلیکشز تو یہاں پہ آپ کو بریکل پلیکشز کا لیکچر مل گیا بریکل پلیکشز کے لیکچر پہ آپ جائیں گے انڈرول کریں گے ساتھ آپ کو ویڈیو لیکچر بھی ملے گا اسی لیکچر سے آپ کو ایکسرسائز بھی ملے گی کہ آپ نے اگر 20-30 منٹ کا جو ویڈیو لیکچر سنا ہے اس کے بعد آپ نے اسی وقت ایکسرسائز سالو کرنی ہے آپ کی اپنی اسیسمنٹ ہو جائے گی آپ نے اپنے نوٹس بنانے اور ایک نوٹس جو پی ڈی آف آم ہیں ہم نے بھی اپلوڈ کی ہوئے ہیں جو ہائی جیل نوٹس ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو ویڈیو لیکچر مل گیا ویڈیو لیکچر کمپلیٹ بریکل پلیکشز اب جو ہمارا پلیکشز ہے اس کی جو خاص بات یہ ہے کہ ہم نے چیزوں کو اکسپلین کیا ہے یہ وہ پلیکشز ہے سمپلی کوئی بھی جو ڈیجیز ہے اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے بہت ساری میڈیسن ہوتی ہیں لیکن ایک دوائی ہوتی ہے ایک ڈراغ ہوتی ہے جس کو کہہ دیں ڈراغ آف چائز کہ وہ دیں گے تو پیشنٹ ٹھیک ہوگا بے شکر آپ سپورٹیو جتنی مرضی ٹریٹمنٹ لیں تو ہمارا جو پلیکشز کرنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے سٹوڈنٹس کو ہماری جو میڈیکل کمیونٹی ہے اس کو ریسکیو کیا جائے اس کو ڈراغ آف چائز دی جائے اس کے انلی نیب اور جو نیکسٹ جتنے بھی جو اس کے لیشنسنگ ایگزام سے ہیں چاہے وہ جس کنٹری میں بھی زیر تعلیم ہیں اپنے کنٹریز میں ہیں انڈیا میں ہیں پاکستان میں یا فارن کنٹریز میں ہیں ان کو ایک ایسا پلیٹ فارم تک ان کو ایکسس دی جائے ایک ڈراغ آف چائز دی جائے جہاں پہ نہ تو ان کا ٹائم ویسٹ ہو نہ انرجی ویسٹ ہو جیسے ہی وہ ڈگری لیں فوری جائے کے ایگزام میں بیٹھیں اور ان کا ایگزام پاس ہو تو میں آپ کو ایگزام تو دے رہا ہوں جیسے بریکل پلیکسیز آپ کو بہت ساری لیکچر بریکل پلیکسیز کے مل جائیں گے میں نے بریکل پلیکسیز یہاں پہ جو ایکسپلین کیا یہ صرف تیس منٹ کا بریکل پلیکسیز کا لیکچر ہے اب یہ لیکچر سننے کے بعد آپ نے اپنے نوٹس بھی بنائے اب ہم نے بھی نوٹس ایڈ کی ہیں یہاں پہ اور ساتھ ایکسر سائز کہ تیس منٹ آپ نے جو لیکچر سنا ہے اس میں آپ نے کتنا کنسنٹریٹ کیا ہے ساتھ ہی آپ ایکسر سائز میں آ جائیں یہ یہاں پہ ہم نے ایم سی کیوز ایڈ کر دی ہیں یہاں پہ آپ سالو کرتے جائیں گے سمیٹ کریں گے آپ کا ریزلٹ آپ کے سامنے آئے گا کہ جو پچھلے تیس منٹ سے آپ لیکچر سن رہے تھے وہ اس میں آپ نے کتنا کنسنٹریٹ کیا ہے اس کے بعد جو دوسری چیز میں خاص بتا رہا ہوں اس میں ہم نے ساتھ آر ایک ٹاپک کے نوٹس ایڈ کی ہیں یہاں پہ آپ جائیں گے نوٹس آئی جیلڈ نوٹس کلک کریں گے فولٹر کو یہ سامنے آپ کو پیڈی آف فائل مل جائے گی جس میں ہی جیلڈ نوٹس ہوں گے اسی طرح سے آپ کے سارے کورسیز اب اس طرح سے آپ بائیو کمیسٹری پہ جائیں بائیو کمیسٹری جتنے بھی جو باقی سبجیکٹس ہیں تو سبجیکٹ وائز ہم نے کورسیز آئیڈ کی ہیں لٹس فورس آپ کو بائیو کمیسٹری کا کوئی ٹاپک چاہیے بائیو کمیسٹری میں آپ آگئے کاربو آئیڈیٹس پہ گئے آپ اوپر ٹائپ بھی کریں سارچ اینیتھن کاربو آئیڈیٹس آپ کو سارا لیکچر مل جائے گا ان رول لاؤ تو لیکچر ویڈیو لیکچر اور ویڈیو لیکچر کے ساتھ اسی لیکچر کے ایکسرسائز اور اسی لیکچر کے نوٹس آپ نے لگ سے بھی نوٹس جنریٹ کر رہے ہیں اور پھر آپ کو اگر آپ ٹیکسٹ بکس پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک گیٹوے مل گیا ہے تو یہ کاربو آئیڈیٹس کا لیکچر ہے ساتھ اس کی بھی ایکسرسائز آپ کو یہاں پہ مل جائے گی اس کے بھی نوٹس مل جائیں گے تو بیسیکلی آپ کاربو آئیڈیٹس ایک ٹاپک ہے آپ بک سے پڑھنا چاہتے ہیں ڈریکٹ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی لیکن اگر آپ نے یہ لیکچر سنیا ہے پندرہ بیس منٹ کا کاربو آئیڈیٹس کا اس کے بعد آپ ٹیکسٹ بک سے سٹڈی کرتے ہو تو آپ کو ایک گیٹوے مل گیا ہے کہ کیسے آپ نے ٹیکسٹ بک سے کونسی چیز سٹڈی کرنی ہے اور کیسے آپ نے جو ایکسرہ نالج ہے وہ آپ نے ایڈ کرنا ہے اپنے اگزام کے لیے تو بیسیکلی یہ پلیٹ فارم آپ لوگوں کو ریسکیو کرنے کے لیے ہے یہ بیسیکلی یہ جو کنسیپچول اور کنسائز ٹو دا پوائنٹ ویڈیو لیکچرز جو پیٹرن ہے جو سلیبس ہے پی ایم سی کا اور جو ایم سی آئی کا اس کے جتنے بھی جو سبجیکٹس ہیں ان کے جو ٹاپکس ہیں وہ یہاں پہ آپ کو ملیں گے اور ٹارگیٹڈ سٹڈی ہے اور سمارٹ سٹڈی ہے سب سے ضروری یہ چیز ہوتی ہے بہت سارے سٹوڈنٹس پانچ پانچ چھے سال محنت کرتے رہتے ہیں اور اگزام میں جاتے ہیں تو وہ اگزام پاس نہیں کرتے ہیں اس کی ایک ریزن یہ ہوتی ہے کہ ان کے پاس گائیڈ لینڈز نہیں ہوتی ہیں تو گائیڈ لینڈز میٹر کہ کونسی چیز اگزام میں پوچھی جاتی ہے what to study what not to study گائیڈ لینڈز فالو کریں اور اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ان کی پریکٹس نہیں ہوتی آپ دیکھیں کہ جب آپ اتنے سارے لیکچرز کی آپ ایک سر سائزی سال کر رہے ہیں ہر ایک ٹاپک کی ڈیفرنٹ ایک سر سائز ہے لیٹ سپوز یہ کاربو آڈیٹس کا میں نے ایک سر سائز آڈ کی the glucose is transported into adipose and strated muscle with the help of which transporter so glucose transporter 4 which of the following insulin dependent glucose transporter یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیس طرح سے آپ نے سال کر رہا fructose is transported by which glucose transporter 5 exercise will increase activity of which glucose transporter then submit تو آپ کو ساتھ ہی result مل جائے گا کہ چار کوششن آپ نے سال کیے چار ٹھیک تھے کوئی اگر سکپ کیا اب اتنی پریکٹرس اگر آپ لوگ کریں گے آپ کے جتنے بھی آگے جو فیوچر لیسنسنگ اگزام ہیں وہ کمپیوٹر بیسٹ ہیں تو ابھی نیر فیوچر میں آپ کے جو نیشنل لیسنسنگ اگزام ابھی تو نیب آپ کو پتا ہے آپ جو ہے وہ فارس سیکنڈیر کے بعد الیجیبل ہیں نیب ون کے لیے انیلی کے لیے بھی آپ الیجیبل ہو سکتے ہیں انیلی سٹیپ ون کے لیے میں بھی افٹر تھارڈ یر یا پھر ڈگری کے بعد تو جا کے اپنے انیلی دے نہیں ہے تو جب آپ نے اس پلیٹ فارم سے اتنی زیادہ اکثر سائزی سالو کی ہیں ہائی جیل لورز آپ کے پاس ہیں تو یہ جو پریکٹرس ہے یہ جو تھوزنڈز آف ایم سی کیوز ہیں جو ٹاپک وائز یہ آپ کو ہلپ کریں گے اور آپ ایزی لی انشاءاللہ سنگل گو میں اگزام پاس کریں گے اس کے ساتھ جو ایک اور چیز ہم نے اس میں ایڈ کی ہے جو کورچیز کے ساتھ وہ ہے موک ٹیسٹ کہ ایک تو آپ کو یہ موک ٹیسٹ ایک تو آپ لوگوں کو جو لکچرز کی ایکسر سائزیز مل رہی ہیں اس کے ساتھ آپ کو پورے جو کورس ایکسر سائز کہ آپ نے اناٹمی کا جو کورس کمپلیٹ کیا اس کے بعد آپ کو الگ سے جو ہے وہ ٹیسٹ سالو کرنا پڑے گا جیس طرح سناٹمی ہے بائیو کمیسٹری اس کے میں اپلوڈ کروں گا تقریباً ون فیفٹی ہنڈرڈ ایم سی کیوز تو سبجیکٹ وائز بھی ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو پورا مارک ایکسام ملے گا کہ انیلی سٹیپ ون ایکسام نیچٹ ایکسام نیپ جو ایکسام ہے تو اگر اس پلیٹ فارم کا آپ لوگ حصہ بنیں گے تو انشاءاللہ آپ لوگ جتنے بھی جو آپ کے جو فیوچر کے جو لیشنسنگ ایکسام ہیں ان کو آپ ایزیلی پاس کر سکتے ہیں آپ اس کو جوائن کریں چنار میڈی کوز کو اور آپ لوگ ہمارا حصہ بنیں اور ایک ویک آپ کے پاس فریر ٹرائل ہے ایک چیز میں آپ نے جتنے بھی جو سٹوڈنٹ سے ان سے میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں ایسی ایسا کوئی میرا کلنی ہے میرے پاس میرے پاس ایسی کوئی جو ہے وہ تدبیر نہیں ہے کوئی ایسا انجیکشن نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں کو دے دوں تو پانچ چھ سال کا سلیبس میں چھ مہینے میں یا سال میں ختم کرا دوں یہ پاسی بل نہیں ہے باٹ اٹ لیسٹ میں آپ لوگوں گائیڈ کر سکتا ہوں بسیکلی اس پلیٹ فارم کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں گھرینبائی کرنا آپ لوگوں کو نالجیبل بنانا آپ لوگوں کو انسپائر کرنا موٹیویٹ کرنا آپ کے لئے کیریر اپورچنیٹیز ایڈ کرنا ابھی میرے ساتھ سٹوڈنٹس جو ہے وہ میرے ایسی اکاڈمیک انسٹرکٹر کام کر رہے ہیں بیسڈرز کام کر رہے ہیں اب لوگوں کا انشارٹ جو ہے وہ جو موٹیو ہے جو ڈیریکٹیو ہے اس میں آپ لوگوں کی جو ہے وہ کامیابی کو یقینی بنانا جو پرائیمری مارا جو گول ہے وہ یہ ہے تو اگر میں یہ کہوں کہ پانچ چھ سال کا سلیبس آپ کو میں چھے مہینے میں ریکارڈ کر کے دے دوں سال میں دسیز ناٹ پاسیبل دسیز میت یہ بہت بڑا جھوٹ ہے ہم نے جو فارمولا اپنایا وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ چلنا ہے کہ میں آپ لوگوں کو ابھی میں نے بہت سارے کورسیز ایڈ کی ہیں آپ لوگ جائیں اناٹمی میں جائیں بائیو کمیسٹری میں فورنزی کمیونیٹی ابھی میں فارما کے ایڈ کر رہا ہوں اور اچھی فکلٹیز بھی ہم لوگ لے کے آ رہے ہیں لیکن جو سب سے ایمپارٹنڈ چیز ہے کہ ہم نے ویکلی آپ لوگوں کو اگر آپ ہمارے پلیٹ فارم کا حصہ ہیں تو ہم نے آپ کو ویکلی پندرہ سے بیس جو کورسیز دینے کہ یہ آپ کی دیکھیں یہ سٹیب بائی سٹیب لرنی ہے یہ دے بائی دے جرنی ہے آپ نے اپنا انڈ آپ نے سامنے رکھنا ہے کہ بھئی آپ کے پاس دو سالیں تین سالیں پانچ سالیں تو آپ نے پانچ سالوں میں ہنڈر کلومیٹر کا جو ڈسٹنس ٹریول کرنا ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ ایوری یر یو ایوری ٹریول ٹوانٹی کلومیٹر تو اس کے لیے آپ نے آپ کو پریپیر کرنا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ شروع میں جو ہموشی سے بیٹھ رہے ہیں اور ہنڈر کلومیٹر آخری ایک مہینے پہ چھوڑ دیں یا دو مین نہیں پھر آپ لوگ تھک جاؤ گے پیچھے رہ جاؤ گے ریس میں اور پھر آپ لوگ نہ کام ہو جاؤ گے آپ لوگوں نے شروع سے ہمارے ساتھ چلنا ہے کہ میں آپ لوگوں کو پہلے جو جس طرح سے میں نے بیسک سبجیکٹ کے کورسی زیاد کر رہا ہوں آپ کا جو ڈیلی کا ٹاسک کا جو اسائنمنٹ ہے کہ آپ نے لیکچر دیکھا ہے اس کی ایکسرسائیز کیا ہے آپ نے نوٹس بنائیں ایڈیشنل الفارمیشن آپ نے ٹیکس بک سے لے لیا ہے آپ کو ویکلی اس طرح سے پندرہ بیس لیکچر ملے آپ کی جتنی بھی جو ویکلی جو آپ کی ساتھ اسیسمنٹ بھی ہوگی آپ کو ٹیسٹ بھی مل گئے تو اس طرح سے ہماری ساتھ انٹریکشن بھی ہوتی رہ گی تو بیسکلی آپ نے ہمارے ساتھ چلنا ہے ابھی تاکہ جو آنے والے دو تین سالوں میں چار سالوں میں جتنے بھی جو آپ کے کورشیز ہیں جیسے ایم بی بی ایس ہتم ہوتے ہی ڈگری لیتے ہی آپ لوگ کمپلیٹلی پرپیر ہوں اس پلیٹ فارم سے اور جاتے ساتھ ہی آپ اپنے اگزام پاس کریں اور اپنی جو ہے کلیننگ کا لائف میں انٹر ہوں اور اپنے پیرنٹس کو جو ہے وہ آپ اپنی کامیابی کے ذریعے ان کو جو ہے پروڈ فیل کروائیں تو یہاں جیسے آپ لوگ کورشیز میں جاتے ہیں تو جو اگر آپ لوگوں کا ایک ویک کا جو ٹرائل ختم ہو چکا ہے اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو سبسکرائب کرنے کا میٹسڈ کیا ہے بیسیکلی جو گرینڈ لانچ پہلے میں نے سوچا تھا کہ میں جو فائیویر کی جو اکسیس ہے جو اس کا میں نے ڈیفائن کیا تھا فیفٹی فیفٹی فائو یویس ڈالر لیکن چونکہ ابھی جو گرینڈ لانچنگ ٹائم ہے ہمارا اس پلیٹ فارم کا تو ابھی میں نے امونٹ کم کر کے انلی تھرٹی یویس ڈالر کر دیا ہے اس میں بھی فائیو پرسنٹ ڈسکونٹ ہے اس میں بھی فائیو پرسنٹ ڈسکونٹ ہے کہ آپ لوگوں نے ٹوانٹی ایٹ ڈالر صرف پے کر رہے ہیں ان ٹوانٹی ایٹ ڈالر تو جو ہمارے جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں یہ ان کے لیے ایک سپیشل آفر ہے کہ ٹوانٹی ایٹ ڈالر میں آپ لوگوں کو جو ہے وہ لائف ٹائم ممبرشیپ مل جائے گی چنار میڈی کوز کی تو آئی ہوپ کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ جڑیں گے اور جو اپنا مستقبل ہے اس کو بہتر بنائیں گے اور اسی پلیٹ فارم سے سیکھ کے آپ دوسرے لوگوں کو سکھا سکتے ہیں یہ پلیٹ فارم آپ کا ووکل بنیں گا جو بھی انجسٹس ہو رہا ہے جو کمیونٹی کے ساتھ جو آپ لوگوں کے ساتھ جو خاص طور پر ہمارے جو ایف ایم جیز ہیں وہ یہ جو پلیٹ فارم ہے یہ آپ کی آواز بن سکتا ہے اور آپ سیکھ کے دو ایز ایک ایڈیمک انسٹرکٹر ہمارے ساتھ کام بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ ایک بوجہ لبیو ٹیٹورل اپلوڈ کریں گے جس میں کمپلیٹ گائیڈ کریں گے کیسے آپ لوگوں نے ایکسیس کرنی ہے کورسیز تک اور کیسے اس کو بیسکلی آپ نے سبسکرائب کرنا ہے دو میں یاد رکھے گا اللہ حافظ